پاکستانی معروف ادھاکارہ اور میزبان مایہ خان نے اپنے پہلے نکاح اور دوسری شادی کی نقامی سے متعلق بات کی ہے مایہ خان نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ ان کا پہلا نکاح 2011 میں ہوا تھا وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کبھی رہی ہی نہیں کیونکہ ان کے شوہر بیرن میں ملک مقیم تھے اور وہ پاکستان میں تھی ادھاکارہ کے مطابق اسی دوران ان کے بھائی میں کینسر کی تشخیص سامنے آئی تھی وہ ایک ادارے کے لیے کام کر رہی تھی وہاں سے انہیں نکال دیا گیا تھا ایک ماہ بعد ان کے بھائی انتقال کر گئے وہ ایک بہت مشکل دور تھا مایہ خان کا کہنا تھا کہ بھائی کی وفات کے بعد وہ خود بیماریوں میں گھر گئی تھی اور اسی دوران انہیں پہلی طلاق بھی ہو گئی تھی مایہ خان نے کہا کہ ہمارا معاشرہ طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ ہمدردی تو بہت دکاتا ہے مگر اسے تکلیف دینے میں بھی آگے آگے ہوتا ہے انہوں نے اپنی دوسری شادی اور طلاق سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے پھر مجھے حمد دی اور میرے حالات بہتر ہوئے اسی دوران میں اپنے دوسرے شوہر سے ملی شادی ہوئی شادی کے بعد معلوم ہوا کہ غلطی ہو چکی ہے کیونکہ اس شادی کی بنیاد ہی جھوٹ تھا مایہ خان نے بتایا کہ دوسری شادی ان کے لیے بہت تکلیف دہ رہی وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی اور ڈڑتی رہی کہ کہیں دوسری بار طلاق نہ ہو جائے ورنہ لوگ کیا کہیں گے ان کے ماتے پر دھبا لگ جائے گا اور وہ طلاق یافتہ ہیں مایہ خان کے مطابق انہوں نے بڑی مشکلوں سے دوسری شادی ختم کرنے کا ارادہ کیا انہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا پھر انہوں نے فیصلہ لیا اور دوسرے شوہر کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی مایہ خان نے خواتین کو مشورہ دیا کہ کبھی اپنی جسمانی اور ذہنی صحت پر سمجھوتا نہ کریں اپنے آپ سے پیار کریں خود کو توجہ اور اہمیت دیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں